لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب النکاح میں ہے اور وہ حدیث بہت بیان ہوتی ہے ہمارے ممبر سے لیکن آج اس کا ہم جائزہ لیں گے حدیث یہ ہے کہ حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب نے خواب دیکھا یا حضور کے گھر کے کسی فرد نے خواب دیکھا ٹھیک ہے کہیں پر حدیث میں عباس نامزد ہے اور کہیں پر حضرت عباس کا نام نہیں ہے بلکہ یوں کہ حضور کے کسی گھر کے فرد نے دیکھا خواب دیکھنے والے کا نام نہیں ہے لیکن بارال امت اس پر اتفاق کرتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کون تھے کون تھے حضرت عباس تھے ایک بات انہوں نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا ابو لہب کونے جانتے ہیں ابو لہب کونے جانتے ہیں ابو لہب سیٹی فائی کافیل کا نام ابو لہب ہے آسان کروں اپنی زبان میں سند یافتہ کافیل کا نام ابو لہب ہے آپ کسی کافیل کے مطالق یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ کفر پہ مرا حالانکہ ظاہر یہ حال کا اعتبار ہے ظاہر میں وہ جس چیز پہ مرا اس کو وہی کہیں گے ہے نا لیکن ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو ممکن ہے مرتے مرتے توفیق ہو گئی ہو اور اس نے کلمہ تیاب پڑھ لیا لیکن ابو لہب ایسا کافی رہے کہ جس کے کفر پر پوری قرآن کی ایک صورت گواہ ہے تبت یدہ ابی لہب اور پھر اس کے جہنمی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اس کے جہنمی ہونے پر قرآن گواہ ہے اس ابو لہب کو حضرت ابباس نے خواب میں دیکھا پوچھا اوہ ابو لہب تیرا حال کیا ہے اس نے جواب دیا کہ میں جہنم کی عذاب میں گرفتار ہوں نبی سے دشمنی کرتا تا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جہنم کی عذاب میں گرفتار ہوں لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے اور مجھے اپنی انگلی کو چوسنے کا موقع ملتا ہے جس سے مجھے تھنڈا پانی مل جاتا ہے اور میں چوس کر کے راحت پاتا ہوں آپ تمجھے فرمائیں یہ میں نے مفہوم پیش کی حدیث پاک کا اللہ اکبر اب آپ مجھے بتائیں کہ ابو لہب کو یہ جو انگلی چوسنے پر جہنم میں جو تھنڈا پانی ملتا ہے قرآن کہتا ہے لا بار ادیم ولا کریم جہنم کے اندر تھنڈا پانی نہیں ہے لیکن جہنم میں ہفتے میں اے روز نہیں ملتا اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ مہربان ہے ابو لہب پر اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے تو پھر جمعہ کو کیوں نہیں دیتا کیونکہ جمعہ تو سید العیام ہے پیر کو کیوں دیتا ہے وہ چوستا ہے تو پیر کو دیتا ہے اور وہ تھنڈا پانی ملتا ہے اس کو تھوڑی راحت ہوتی ہے عذاب میں کمی ہوتی ہے کیوں اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ پیر کے دن آمینہ کے لال کی میرے اور آپ کی آقا کی بلادت ہوئی تو ابو لہب نے خوشی میں اپنی کنیز سعیبہ کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا نبی کی بلادت کی خوشی میں انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کافر کو نبی کی پیتائش پر خوشی منانے کے صدقے میں جہنم میں اس پر یہ احسان فرما دیا اللہ اکبر لیکن ابو لہب نے نبی سمجھ کر خوشی نہیں منائی بطیجہ سمجھ کر خوشی منائی جب نبی کو بطیجہ سمجھ کر وہ خوشی کرتا ہے تو اس کو بھی جہنم میں تھوڑا سا فائدہ ملتا ہے جو میرے نبی کو نبی اور محبوب خدا کو محبوب خدا کو محبوب خدا سمجھ کر خوشی منائے اللہ اس کو کتنا انعام عطا فرمائے گا کافر کو کسی عمل پر انعام نہیں ملتا لیکن نبی کی ملادت کی خوشی کرنے پر اس کو انعام مل رہا ہے لیکن اب بات یہاں آتی ہے کہ یہ تو خواب ہے یہ تو خواب ہے خواب سے دلیل لی جا رہی ہے خواب کی شریع کیا ہوتی ہے خواب تو کوئی بھی کچھ بھی دیکھتا ہے خواب تو کوئی بھی کچھ بھی دیکھتا ہے خواب کو کیسے دلیل بنا رہے ہیں آپ لوگ پہلی چیز کیا یہ اصول آج آپ کو پتا چلائیں کہ خواب کو کیوں دلیل بنا رہے ہیں یہ اصول امام المحدثین امام بخاری کو نہیں پتا تھا امام بخاری کو نہیں پتا تھا کہ خواب دلیل نہیں بن سکتے میرا اور آپ کا خواب دلیل نہیں بن سکتا لیکن جس خواب کو صحابی دیکھے اور صحابی دیکھ کر اس کو بیان کرے تو اب وہ خواب نہ رہ گیا توجہ کی صحابی جب خواب دے کر خواب کو بیان کرتا ہے تب وہ خواب نہیں رہ گیا بلکہ اب وہ حدیث ہو گئی اس لیے کہ اگر وہ قابل اعتبار نہ تھا تو صحابی اس کو بیان نہیں کرتا لیکن صحابی نے خواب دے کر اپنی زبان سے بیان کر دیا تو وہ حدیث ہو گیا اس لیے کہ حدیث کی تعریف یہ ہے کہ جو نبی کی زبان سے نکلے وہ بھی حدیث ہے اور جو صحابی کی زبان سے نکلے وہ بھی حدیث ہے تو اب اباس نے کیا دیکھا یہ اباس جانے ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اباس جو صحابی رسول ہیں انہوں نے بیان کیا تب ان کا بیان کرنا یہ بھی حدیث ہو گیا یہ بھی حدیث ہو گیا اور پھر اللہ اکبر کتنا بڑا فائدہ ابو اللہ جیسے کافر کو فائدہ مل رہا ہے فائد مل رہا ہے اس لیے تم بھی میلاد مناو اپنے بچوں کو بتاؤ میلاد کیا ہے حضور کی آمد کیا ہے اور حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم نے میلاد منانے والوں کو کیسا انعام دیا اب بات آگے نہیں بڑھاتا سمیٹ رہا ہوں کیسا انعام دیا اللہ اکبر حضور علیہ السلام عبضت عباس کے گھر آئے تو عباس ابنی عبد المتلیب حضور کی میلاد بیان کر رہے تھے جب حضور تشریف لائے تو عباس کھڑے ہو گئے سرکار نے پوچھا چچا کیا کر رہے تھے سرکار نے پوچھا چچا کیا کر رہے تھے عرض کیا آقا آپ کا میلاد بیان کر رہا تھا حضور فرماتے چچا تم پر اور تمہاری اولاد پر میری شفاعت حلال ہو گئی جو حضور کی میلاد بیان کرے حضور کہتے ہیں شفاعت حلال ہو گئی پھر یہ جلوس کیوں نکلتا ہے چھنڈے کیوں لگتے ہیں شیخ عبدالعق محدیز دیلوی نے لکھا ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو حضرت آمینہ خاتون فرماتی کہ جبریل نے ایک جنڈہ کعبے پہ لگایا اور ایک جنڈہ حضرت آمینہ کے گھر پہ لگایا اور ایک حدیث تو یہ ہے کہ ایک جنڈہ مشرق میں لگایا ایک جنڈہ مغرب میں لگایا اور ایک جنڈہ کعبے کی چھٹ پہ لگایا یہ جنڈہ کیوں لگ رہا ہے پرچم کب لے رہے جاتے ہیں خوشی کے دن پندرہ اگستہ کی دن ہمارے ایجنڈہ کیوں لہرتا ہے خوشی کا دن ہے ملک کو آزاد ہو تو پرچم ملک کا لہر آیا جاتا ہے کائنات کفر سے آزاد ہو تو مصطفیٰ جانے رحمت کا پرچم لہر آیا جاتا ہے یہ سب حدیث میں ہے موجود اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی آپ آئیے بیٹھئے گفتگو کیجئے قرآن میں ملاد کا ذکر حضور کی ملاد کا ذکر قرآن میں ہے حدیث میں ہے صحابہ میں ہے شاہ ولی اللہ محدث دیلوی فرماتے ہیں کہ میں ملاد النبی کے دن مکہ میں تھا اور اس دور میں یعنی آج سے تقریباً تین صدیوں پہلے کموبیش فرماتے میں مکہ میں تھا اور کعبے سے لے کر مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ کندیلیں لے کر کے جلوس نکلا کرتا تھا اس جلوس میں میں بھی شریک ہوا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے سروں سے لے کے آسمان تک نور کی کندیل تھی روشنی ہی روشنی تھی میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ منظر میں اپنی ماتھیں کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یا میں اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یعنی وہاں بھی جلوس نکلتا تھا جب وہاں پر انیس سو چوبیس سے پہلے تک کہ وہاں بھی جلوس نکلتا تھا عرب میں پوری دنیا میں عاشقان رسول حضور کا ملاد بناتے تھے کیوں؟ اس لئے کہ یہ حضور کی آمد کی خوشی نسبت کی بنیاد پر ہے